اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میرے دوستو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی خود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیت کی لیکن انہوں نے بھی اسی طرح کفر کیا جس طرح قومیں آدمے کیا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرائیا اور دھنکایا اس پر وہ مقابلے پہ اترائے اور کہنے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی موجزہ لے آئے لیکن وہ موجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا اس سرکش قوم نے آپ سے یہ موجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑی کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکالیے جو خوب فربہ اور ہر قسم کی ایوگ و نقائد سے پاک ہو چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ فوراں ہی پھٹ گئی اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور تندرست خوب بلند کامد اونٹنی نکل پڑی جو گابن تھی اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنم دیا اور اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی اس بستی میں ایک ہی طالعب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا آپ نے فرمایا کہ اے لوگو دیکھو کہ یہ موجزہ کی اونٹنی ہے ایک روز تمہارے طالعب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ اے میری قوم اللہ کو پوجھو اس کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے یہ اللہ کا ناکہ ہے اور تمہارے لیے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھایا اور اسے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا کیونکہ اس دن طلاب خاص سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی اسی لئے ان لوگوں نے تیہ کر لیا کہ اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے چنانچہ اس قوم میں قادر بن صالف جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھو وال اور پشتا قد آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کا قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے لیکن قادر بن صالح نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کار دیئے اور پھر اس کو زبا کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے عدبانہ گفتگو کرنے لگا چنانچہ خدا بندے قدوس کا ارشاد ہے کہ پس نکا کی کوچیں کار دی اور اپنے رب کی حکم سے سرکشی کی اور بولے ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے تھے اگر تم رسول ہو اس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم اب تین دن تک اپنے گھروں میں رہ لو اور اس کے بعد تم ہلاک کر دیا جاؤ گے وہ لوگ درنے کی بجائے صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے کہ اگر تُو سچا ہے تو لے آ عذاب ہم پر اس کے بعد وہ مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں گے انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ عہد کیا کہ آج ہی صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کی گھر کی طرف چلے ان کا گھر پہاڑ کی چوٹی پر تھا جب وہ لوگ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو زمین نے ہچکولے کھانا شروع کر دیئے ایک چٹان اوپر سے آئی اور ان تمام کو پیس کر رکھ دیا انہوں لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کا عذاب شروع ہو چکا تھا چنانچہ پھر صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا صبح ہوئی تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ قوم سموت کے تمام لوگوں کے چہرے زرد تھے وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کا اثر نمداز شروع ہو گیا تھے دوسرے دن تمام کے چہرے سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو چکے تھے یہ منظر دیکھ کر سب چیخ پکارنے لگے اور اپنی کبریں کھوڑنے لگے اب انہیں یقین تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق تھا اللہ تعالیٰ نے باقی قوموں کی طرح انہیں ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا جسے قوم نو کے ذریعے ہلاک کیا گیا قوم آدھ کو ہوا کے ذریعے لیکن قوم سموت کو اللہ نے ترہ ترہ کے عذاب سے دوچار کیا تھا اسی لیے انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے بعد بھی ایمان قبول نہیں کیا تھا عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے پھر آسمان سے زوردار کھڑک ہوئی جس کی وجہ سے ان کے بھیجے پھٹ گئے تھے ایک ہی لمحے میں وہ ایک ساتھ ڈھیر ہو گئے تھے ان کی حالت اللہ تعالی یوں فرماتے ہیں اور قوم سموت کے حال میں نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے پروردگار کے حکم سے سرکشی کون کو کرک نے پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے پھر نہ تو وہ اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے اس قوم کی اثر آج تک باقی ہیں مدینہی منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں اب یہ علاقہ مدین سالے کے نام سے مشہور ہے صورت نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے عبرت ہے اللہ نے ان کے گھروں کو نشانی کے طور پر باقی رکھا تاکہ آنے والوں کے دلوں میں کسی قسم کا شک نہ رہے حجرت کے وقت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کی خیر خواہی چاہی تھی لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے پاس آکے آباد ہو گئے اور باقی زندگیاں وہیں گزاری اور یہیں پر آپ کی وفات بھی ہوئی میرے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو اور بھی ایک ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب دھائے تھے اور ان قوموں کو بھی تباہ و برباد کر دیا تھا لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کریے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجا یہاں تک کہ وہ قوم سرکش ہو گئی ہو دوستو صرف گناہ گاروں پر عذاب ہی نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن جن قوموں پر عذاب نازل فرمایا ان کے لیے سرکش کا لفظ استعمال کیا گیا خواتین و ازاد سرکشی سے مراد یہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یعنی ایک وہ شخص جو گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے لیکن اس پر نادم ہے اس پر توبہ تیب ہو سکتا ہے اس پر استغفار کر سکتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی بھیق مانگ سکتا ہے لیکن اگر انسان اس سے بہت اوپر اٹھ جائے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور سرکشی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے عذاب کو ناصل کر دیتا ہے اسی طرح اگر ہم دوستو جن پر عذاب گزرا ہوگا اور جو سرکشی اختیار کر گئی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے دوچار کر دیا ہوگا اسی طرح انسانی تاریخ کے اوپر نظر دھڑائی جائے تو ایسی کئی سینکڑوں قومیں ہماری نظر سے گزریں گی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سرکشی کی وجہ سے عذاب نازل کیا ہے میرے دوستو اٹلی کے قدیم شہر پمپی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسے اور کیوں ایک ہستہ بستہ شہر ویرانے میں تبدیل ہو گیا پمپی شہر قدیم سلطنت روم کا ایک شہر تھا جو آج کا لٹلی میں موڈرن نیپلز شہر کے قریب باقی ہے یہ شہر حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں آباد تھا یہ شہر سمندر کے کنارے آباد تھا اور اپنے دور کی جنت کہلاتا تھا اس شہر کے آثار آج بھی باقی ہیں جن میں پانی کے طلاب، کلب، بیکریاں، سڑکیں، وارٹر سپلائی کی سکیم پارکنگ ایریاز، دو منزلہ مکان اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لون اور لونوں میں فوارے دیکھنے والوں کو حیران کن واقعہ نظر آتا ہے پمپی شہر کی تمام گلیوں میں گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پانٹ موجود تھے اور یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا پروسنگ شروع ہوئی تھی جس میں کریم کیک ایجاد ہوا تھا اور جس میں اجتماعی گسل خانوں کے تصور نے چنم لیا تھا یہ میلوں تک پھیلا شہر تھا جس میں ہم بستری اور ہم جنسی کے گناہ کو کھلم کھلا اجازت دی گئی تھی لیکن پھر اللہ کیا کہر اس شہر پر نازل ہوا اور حسن 87 میں آتش فشاں پھٹا اور یہ پورا شہر لاوے میں دفن ہو گیا آج بھی لوگوں کے اجزام آتش فشاں کی راک کی وجہ سے جہاں تھے وہیں جم گئے ہیں اور ان کی لاشوں کے اردگرد شیشے لگا کر ان کو محفوظ کر دیا گیا ہے میرے عزیز دوستو آپ بھی میری طرح اکثر یہ سوچتے ہوں گے کہ قدرت قدیم تحزیبوں کے اثار کیوں ظاہر کرتی ہے منجدڑوں ہو ہرپا ہو ٹیکسیلا ہو ایرام مصر ہو ڈلفی کا مندر ہو اولم سٹی ہو روم کے قدیم شہر کے اثار ہو یا پھر آلود کی گاروں ہو قدرت ہزاروں لاکھوں برس پرانی بستیاں کیوں ظاہر کر دیتی ہے ہمیں زمین سے دس ہزار سال پرانی لاشیں کیوں ملتی ہیں ہمیں ڈائنسورس کے دھانچیں کیوں ملتے ہیں اور ہمیں پہاڑوں کی غار میں اجنبی اور ناقابل فہم تحریریں کیوں ملتی ہیں میرے عزیز دوستو میں بچپن سے یہ سوال کتابوں میں کھوج رہا تھا لیکن اس کا جواب مجھے پومپی کے بارے میں پڑھتے ہوئے ملا مجھے پومپی کی اجری گلیوں نے بتایا کہ یہ اثار قدرت کی عبرت گاہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی گلیوں گہری چھتوں اور اجڑے گھروں اور بے گور نوشوں کے ذریعے زندہ انسانوں کو سمجھاتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے ان گلیوں ان گھروں ان مکانوں اور ان پوشاکوں ان زیوروں اور ان بینکوں ان اکاؤنٹوں اور ان کسرتی جسموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تنور کے کنارے رکھے موم کے پتلے ہیں جنہیں پگلتے دیر نہیں لگتی آپ گور کہ یہ انسان کا سارا جسم قبر میں فنا ہو جاتا ہے لیکن اس کی ہڈیاں سینکڑوں ہزاروں سال تک باقی رہتی ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ بے نام اور بے شناکت ہڈیاں دیکھ کر زندہ انسان عبرت پکڑ سکے یہ جان سکے ان پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب ان کی شناکت ان کے تمام شناکتی نشان ان کا چہرہ مہرہ ان کی حرکات و سکنات ان کا تکبر ان کا غرور سب کچھ مٹی میں لے جائے گا اور باقی صرف ہڈیاں بجائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ان ہڈیوں سے شناکت نہیں کر سکے گی قدرت انٹھوں اور گارے کی گلیوں اور انسان کی ہڈیوں کو اس لیے محفوظ رکھتی ہے کہ آنے والے لوگ قدرت سے یہ شکوہ نہ کر سکیں کہ تم نے ہمیں ہدایت کا موقع فراہم نہیں کیا تھا لہٰذا یہ کھندر اور یہ کھلی ہوئی قبریں آسمانی کتابوں کی عملی تفسیریں ہیں اور ہم ان تفسیروں کا نوٹس دیے بغیر ان کے قریب سے گزر جاتے ہیں قواتینوں حضرات بات ہو رہی ہیں پومپی شہر کی قواتینوں حضرات پومپی شہر میں جو قوم آباد تھی وہ مرد کو مرد سے اور عورت کو عورت سے شادی کرنے کی اجازت دیتی تھی میرے دوستو اس شہر میں رہنے والی قوم عورت عورت سے اور مرد مرد سے جنسی تعلقات رکھتے تھے اور جنسی تسکین حاصل کرتے تھے اور اس برائی میں وہ اس حد تک غرق ہو چکے تھے کہ وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے بلکہ باقاعدہ طور پر ریاستی حکم نامے کے بعد یہ قانون جاری کر دیا گیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے اور عورت عورت سے کر سکتی ہے میرے عزیز دوستو یہ شہر دنیا کے چند سہراؤں میں شامل کیا جاتا ہے جس کے درمیان ایک بڑا سویمنگ پول موجود رہتا تھا لوگ دن بھر کا بڑا حصہ اس طلاب میں انہاتے ہوئے گزارتے تھے جس میں عرائی تین ہزار سال قبل مرد کو مرد اور عورت کی عورت سے شادی کی اجازت تھی لیکن پھر حضرت عیسیٰ کے انتقال عیسیٰ عقیدے کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ کے انتقال کے سرسٹھ سال بعد پومپی کا پہاڑ پھٹا لعوہ نکلا اور راکھ اڑی اور اس راکھ نے پورے شہر کو ڈھام لیا سارا شہر راکھ میں دفن ہو گیا وقت راکھ کے اوپر چلتا چلا گیا یہاں تک کہ پومپی راکھ کے پہاڑ میں گم ہو گیا پومپی مر گیا لیکن اس کا ذکر قدیم کتابوں میں زندہ رہا اٹلی میں مہینین نے ستنہ سو اٹالیس میں پومپی کی کھدائی شروع کی اثار قدیمہ دریافت ہوئے اور یوں پوری دنیا حیران رہ گئی ان اثاروں میں لاشیں بھی تھی اور رات میں دفن شدہ ان لاشوں میں ایک جوان جوڑا بھی تھا جو ایک مرد اور عورت کا تھا ان لاشوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ موت سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لپٹ گئے تھے جیسے ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوں آسمان سے لاوہ اور راکھ برسی اور دونوں اسی میں دفن ہو گئی خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو کا یہاں اختتام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی میرے دوستو اگر آپ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز ہم آپ تک بلا تاتل پہنچاتے رہیں اللہ حافظ